لَقَدْ تَعَبَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْاَنصَارِ اللہ تعالی مہرمان ہوا شفقت فرمائی اللہ تعالی نے اپنے نبی پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ پر وَالْاَنصَارِ وَالْاَنصَارِ پر اَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَعَاقِ الْأُسْرَةِ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کی پیروی کی ان کا اتباع کیا بڑی مشکل وقت میں یہ اسرہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے تبوک کو جیش الاسرہ بہت ہی تنگی تھی راشن کی بہت کمی تھی بھوک کا معاملہ قہد کا معاملہ بہت سخت آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کی کی ہے لیکن جن لوگوں نے ساتھ دیا ثابت قدم رہے ان کے لئے اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہو رہا ہے اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے بھی لگی تھی بر بنای طب بشری کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمزوری جیسے کہ غزوہ احد میں بھی بنو حارسہ بنو سلمہ کے بارے میں عارضی توپہ تھوڑی سی کمزوری آ گئی تھی سمت آبا علیہم پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی انعیت فرمائی انہو بہم رعوف الرحیم یقیناً وہ ان کے حق میں بہت مہربان ہے رحم فرمانے والا